اسلام علیکم ایفریون میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساتھ ہی پوری ویڈیو کو دیکھا کریں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بالوں کو ہم ریگرو کس طریقے سے کر سکتے ہیں بالوں کو ہیلڈی کس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کو خاتمہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں سو بہت ایفیکٹیو ریمیڈی آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کو دیکھنے کے لئے پوری ویڈیو دیکھئے گا اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے سو ہم کیا بتاؤں گی میں آج آپ کو کہ اگر ہمارے بال ختم ہو رہے ہیں گر رہے ہیں بہت زیادہ گنجپن ہو رہے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لئے بتانے لگی ہوں جو بھی اوائل ہم یوز کرتے ہیں ہمیں اس کی نیڈ ہے ہمیں کیسٹر آئل چاہیے سرما چاہیے اور ساتھی ساتھ ہمیں ایک مسکارے کا خالی بوٹل چاہیے اس آئل کی مدد سے جو ہے ہمارے بال بھی اچھے ہو جائیں گے آئی بروز اور آئی لیشز بھی اچھے ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے تو یہ آئل جو میں یوز کرتے ہوں کالون جی والا آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں آئل چاہیے ہمیں جو ہے اس کو بنانے کے لئے کیسٹر آئل کی نیڈ ہے کیسٹر آئل بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کو ری گروت کرنے کے لئے ہی گروت کے لئے ہمیں چاہیے سرما کوئی بھی سرما آپ لے سکتے ہیں میں نے لیا ہے ہاشمی کا سرما ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمیں ایک خالی بوٹل چاہیے مسکارے کی جو بھی مسکار آپ یوز کرتے ہیں اس کا خالی ایک بوٹل جو ہوتی ہے وہ ہمیں چاہیے تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے بالوں کے لئے کوئی بھی آئل جو ہم یوز کرتے ہیں وہ چاہیے دو چمچ دو چمچ جو ہے ہم آئل کا ایٹ کریں گے اس میں اور پھر ساتھ میں ہم ایک چمچ جو ہے وہ کیسٹر آئل کا استعمال کریں گے جو بھی آئل آپ لیں گے وہ دو چمچ لینا ہے اور کیسٹر آئل جو ہے وہ ہم نے صرف ایک چمچ لینا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تھک ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں صرف ایک چمچ چاہیے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سرما لینا ہے ایک چمچ ہم نے اس میں سرما ایٹ کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ آدھا چمچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ورنہ ہمیں ایک چمچ جو ہے وہ سرما کی ضرورت ہوگی اس کو ہم نے اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اور پھر ہمیں اپنے بالوں میں اپلائے کر لینا ہے آپ اپلائے کریں یا پھر آپ نہانے سے دو گھنٹے پہلے اس کو لگا لیں بالوں میں اچھے طریقے سے اور پھر آپ نہا لیں تو بال بہت اچھے ہو جائیں گے ایک مہینے میں بال بہت گھنے اور گروتھ ہونے لگے گی انچز آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ گنجپن ہو رہا ہے تو بھی آپ لگا سکتے ہیں بال بہت زیادہ اچھے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ہلتھی ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے اور اگر آپ کے بال سفید ہے تو وہ بھی کالے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اپنے لیشز اور آئی بروز کو کس طریقے سے گرو کرنا ہے تو ہمیں چاہیے تھا مسکارے کا جو خالی بوٹل ہے اس کی ضرورت ہے ہمیں اور ساتھ میں ہمیں چاہیے کیسٹر آئل ہم نے مسکارے کی خالی بوٹل کے اندر جو ہے وہ کیسٹر آئل کو ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے میکس کر کے ہم نے رات میں اس کو اپلائے کر کے سو جانا ہے ایک مہینے میں دیکھے گا آپ یہ دونوں چیزیں کریں بال بھی گھنے ہو جائیں گے اور آئی لائشز اور آئی بروز بھی گھنے ہو جائیں گے بہت اچھے ہو جائیں گے بال لمبے ہو جاتے ہیں اس کا استعمال کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ